بی ایس اسلامیک سینٹر توحید دا چینل چلدائے مخلص ہے رویہ این آدھا مخلص ہے رویہ این آدھا رب عزتان بوتیاں گلدائے بی ایس اسلامیک سینٹر توحید دا چینل چلدائے اور ریکارڈنگ صاف ہے نا دی تصویر وی سونی بنو دینے ہر چھوٹے بڑے عالم نلے پیار وی بہتا پوندینے محبت ہے کسوری این آدھا جی محبت ہے کسوری این آدھا جی محبت ہے کسوری این آدھا جی میں پاوتا پھل کمل دائے بی ایس اسلامیک سینٹر توحید دا چینل چلدائے اسلامیک سینٹر توحید دا چینل چلدائے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ نحمدو ہوا نستعینو ہوا نستغفیرو ہوا الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیم اما بادو فا ان خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و شر الامور مہدساتها و کل مہدست بدا و کل بدعہ دن زلالہ و کل زلالہ دن فی النار اللہم صلی علیہ محمد و علیہ محمد کما صلی علیہ ابراہیم و علیہ وآلہ ابراہیم انکہ حمید دمجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کنا بارک تعالیٰ ابراہیم وعلى آل ابراہیم اینکا ہمی دو مجید اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب قدا تیتنی من الملک والامتنی من تاویل الاحادیس فاطرہ سماوات والعرض ان تولیجی فی الدنیا والآخرہ توافانی مسلمان توافانی مسلمان توافانی مسلمان وَعَلْهِ قَنِيمِ بِسْصَالِحِيمِ اللہ تعالیٰ دی حمد و سنات و باب بے شمار لا تعداد رود و سلام امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ سلام گونج پا دیو مجمش سرکار دا ناس ان کے جنا شام کوٹیو تو اڈا لیڈر اچھے عظمت والے شان والے مقام والے انہی ہی بلاند آوازنال درود پاک دی چھل پا دیو جناب محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ گرامیتِ اللہ اپنے مصطفیٰ تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے دوستو بزرگو سیدنا حضرتِ یوسف علیہ السلام اونا دی سیرت تُسی سن دے آرہے جی دعا کروڑا اللہ پاک سانویم یوسف علیہ السلام ترہم زندگی گدارن دی توفیق عطا فرمائیم سیدنا حضرتِ یوسف علیہ السلام ملکِ مصر دیم حکمرانسانن پر آج دعائنن گللہ لینلی اس وقت سارے پر آ سامنے کھڑے زن بینیا مین پکڑ لیا یوسف علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام دا خاتایا نا مصرچ یوسف علیہ السلام خط بڑھ کے تے رو رہے زن نا اور اسمان تو حکم آگیا میرے پیغمبر یوسف ہون درمیان جو پردے ہٹا دیں ہون راز کھول دیں میرے یوسف پیغمبر اس تو زیادہ تیرے باپ کل جدائی دی برداشت نہیں اس تو اگے تیرے ابو کلوں برداشت نہیں ہو نا راز کھول جنابِ یوسف علیہ السلام نا پراما والے بیکھی جا رہے ہیں خات پڑھن تو بات اے نا پرامانوں کی دعا سمان والے نے حکم دیتا نا حالانکہ پہلے بھی تے پرام دو مرتبہ عیسن غلالا ہن لیں پہلے راز کیوں نہیں کھولے آن جا پتک اللہ سمان تم پیغمبر نو وئی نا کرن نا انہی دیر پیغمبر اپنی مرضی نال کو ہی کامنی کرسک دے جنابِ یوسف علیہ السلام پراما دے چہریاں والے بہ کے کہن لگے قَالَ حَلَلِمْ تُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِي يُوسفَ وَاخِيمِ کہ لگے اوے کنانیوں حَلَلِمْ تُمْ مَا فَعَلْتُمْ اوے کنانیوں کیا تو انو پتا اے نام تو ساک کی اپنے پرا یوسف دے نال کی 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 تا اے نام اے نا کنانیاں دے پیراں تھلو زمین نکل گئی نام آن دنے چالیس سالوں گئنیں آج یوسف دا نالن والا کونیں سانو تانا دین والا کونیں اوہ تو سک کی یوسف نال سلو کی تیسان بڑے غور دے نالیں اگے نا کدے نا غور نال نہیں بکھیاں آج یوسف علیہ السلام میں آکھیں حلالیں تم ما فعلتم اوے کنانیوں تو سا جو جو کی تا اے نام اوہ تو انو پتا اے بڑے غور دے نالویں کھن لگ پیج اے ناوی چون ایک جلدی نالی بولے آو یا دو تین پھرا بول کے آن دینے آن دینے کالوں اوہ آئین اکالان تا یوسف اوہ سونیاں کی تے تو ہی تے یوسف نئیم اوہ پیاریاں کی تے تو ہی تے یوسف نئیم بعض مفسرین نے لکھیاں حضرت یوسف علیہ السلام نے جدو آکیاں حلال ان تم ما فعلتم اپنے سر دے تو شاہی تا جو تا رہائیں ان پرامان تا پہچانے ہیں بعد لکھیاں ان آکھاں تو پہچان لیا اے نام ان دین آکھاں ساڑے باپ یا ساڑے باپ یا قبل اے سلام ان آکھاں لگے آئین اکالان تا یوسف اوہ سونیاں کی تے تو ہی تے یوسف نئیم آپ کے لگے ہم کالانا یوسف اوہ اے کنان یوں میں یوں سوام آہ میرا چھوٹا فراہ حقیقی میرا فراہ بنیامین اے نا فراہ دیں پیرا تھلو زمین نکل گئی نام ایک کمبر لگ پہلیں اے نانو پس ہینے چھوٹے گینیں ہاتھ بن گئے کہن لگیں آہ دینے کالوت اللہ لگا دا سارک اللہ آہ دینے اوہ اے ساڑے پیارے یوسف آم اج پاتھانی ساڑے نال کی سلوں کریں گا نام حضرت یوسف علیہ السلام جلدی نالی بول پینیں جلدی نالی کہن لگیں آہ دینے انہوں میں یتاکے و یاسبیرم فائن اللہ لائیو زیو عجر المحسینین آہ دینے کادمان اللہ علینام اوہ میرے پر آم اوہ پریشان نہیں ہونام اللہ جنوں جانے اللہ جن دے تے جانے سان کردیں حافظ آب قرآن دیں لفظان تے گور کرنام اوہ کدھی گل نہ کرے اگرم اگر میں نہ کر دا تے نیسیوں نہم میں نہ کہن دا تے نیسیوں نہم اگر میں نہ کر دا تے نیسیوں نہم آہ کم میں نہ کر دا تے نیسیوں نہم اوہ توں میں کس باغ دی مولیام اوہ در پیغمبر یوسف ور کے بھی آکھن ڈالیں کادمان اللہ علینام اوہ میرے پر آم میرا کوئی اختیار نہیں اللہ نے اس دا دی تیانے تھے سارا میرے اللہ دا ی میرے تیسانے جنو اللہ جانے اللہ اضطا آ فرما دے نیسی اللہ جنو جان شان نہ دے چھڑنے اللہ چانو اللہ شام کوڑ دی دھرتی دی اللہ میرے ورگ گننگارانوں اللہ خرمؤں دے ننال جانو اڈے اڈے نیک چہرے میرے سامنے اللہ بیٹھا دی ننیو زالی کا فضل اللہ یوٹی ہے مئی یا شام اللہ پاک دیاں مردیاں اوے سارے اللہ پاک کو لکھتیارنے تینال جلدینالی کے لگے آن دن اللہ تصریب علیکم علیوم یغفر اللہ لگم اوے میرے پراؤں پریشانہوں اوے یہودیاں میں نو تو تمہچے مارے ساننے آج گلانتے میں نو ساریاں ہی چیتانے اوے جناں میرے ہتھاں تے چھڑیاں ماریاں ساننے آج گلانتے میں نو اوے ساریاں ہی یادنے تو سانکھی میں رسیاں پاکیں میں نو مظلوم نکو میں چلٹکایا سینا گلانتے میں نو ساریاں ہی یادنے پر سنلو اللہ تصریب علیکم علیوم اوے میرے پراؤں اللہ نو گوابنا کیا گھن لگا میں ساریاں ہی معاف کر دیتا سبق کی ملنے آئے یوسف علیہ السلام دی سیرت سنوالے سبق کی ملنے آئے جن نامی ظلم ہو جائے بولو کی کرنا ہے بولو جن نامی ظلم ہو جائے اللہ واسطے معاف کرنا ہے کین دے واسطین اتوازان دی سب تو آج کسے نو معاف کریں گا دیکھ کل کیامت نو میری عدالت چی مجھ نبان کی آؤں نہیں ممی تنو اتھی معاف کران گا کہن لگے لاتا سریب آلیکم اليوم کسے کلوں کوئی بدلہ نہیں میں ساریاں نو ہی معاف کر دیتا ہے اے پراغ کہن لگے یوسف علیہ السلام واندینے اوہ ساڑے پراغ یوسف ساڑے اپنے ابو جان رو رو گے توڑی جو دائی چے اکھان دی بینائی ختم کر بیٹھے نے جناب یوسف علیہ السلام اپنا کرتہ دے رہنے اپنے پراغن کرتہ پکڑایا ایز حبوب کمی سی خازہ فحلکوں ہو علا وجہ بھی آکھن لگے اوہ میرے براغ اے میرا کرتہ لے جاؤنا تے جا کے میرے عبودیاں کھاؤں تے لا دےنا اوہ شام گوٹیاں تیسری مرتبہ اے کرتے دیاں لوڑاں پہیاں نیم یوسف علیہ السلام دے کرتے دیاں تیسری مرتبہ لوڑاں پہیاں نیم پہلی مرتبہ اے نا پراغنیں اے کرتہ لال عزیناں اے سا کرتے نم خونڑاں گئیں جنابِ یعقوب علیہ السلام کو بطورِ دلین لے کے جا رہیسا نہیں اور دوسری مرتبہ آم اے خوئی کرتہ بچہ بول کے آندھیں آندھے ہو عزیزِ مصر جے کرتہ پچھوں پھٹے آئے نام کرتہ وے کھو اے خو کرتہ جنابِ یوسف علیہ السلام دیں برات واسطے دلیل بنیں اور تیسری مرتبہ جنابِ یوسف علیہ السلام دا کرتہ اے نا اتار کے اپنے ابو جان والے کھلا دیتا ہے نام جنابِ یوسف علیہ السلام دا پران جندانا یہ ہو دیں اے جلدی نالی بولے آم آندھے ہوئے میرے ویری یوسف جیسے ٹیمیں آسا تینوں گھوچے سوٹے کے اے تیرا کرتہ اتاریا سینام اے نا پر آمانیں اے کرتہ میں نوں پھڑایا سی جا کے بابیں نوں تو وخانیں اوے ساڑے آویرہ یوسف آو اے کرتہ خون دالی بڑیا ابو گل میں لے کے گیا سن اور خون دالی بڑیا کرتہ وے کے نام ساڑے ابو نوں بھی ہوشی گا شیطاری ہو گئی سن اوے میرے ویری یوسف میں چاہنام میرے ہتھاں وے چن تیرے خون دا تیرا کرتہ خون دے نال اے لاتھ پاتھ کرتہ جساڑا باب میرے ہتھوں وے کے پریشان ہویا ہے اوے میرے پرا یوسف اے کرتہ آج میں نوں دے چھاڑیں آج بھی کرتہ میں لے کے جانا چانام میں چانا کہ ابو جان میرے ہاتھ چک کرتہ وے کے میرے تیرازی ہو جانگی آج میں کرتہ میں نوں دے چھاڑوے میرے یوسف حضرت یوسف علیہ السلام کرتہ دے چھٹے اے ہوتے پرانوں اے دسے پرا جا رہنے کنان والے جا رہنے اوہ دریہ کوب علیہ السلام حالے تک کوئی خبران نہیں معاملہ کی بن لگائے نام بعض مفسریں لکھے ہیں تین دن دا باقی پینڈا رہ گیا اے نام اے پرا سفر کر کے کنان دے انہاں قریب آ گئنے تین تین دن دا باقی پینڈا رہ گیا سفر رہ گیا اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو اوہ جڑے قرآن دے مفسرنے عبداللہ بن عباس سب کہا جو رضی اللہ تعالیٰ نو اے کندے نے آٹھ دن دا سفر باقی ہے بعد لکھی ہے تین دن دا سفر عبداللہ بن عباس کہا لگے آٹھ دن دا سفر باقی ہے حالے کنان تو آٹھ دن دے سفر تے دورنے اوہ دریہ کو بلا سلام اپنے پوتریاں جے بیٹھے ہوئے نے اپنے دو ترے پوتیاں پوتے جے بیٹھے آن آئی وے کے اتاوے کے رو بینے روندیاں روندیاں کین لگے آن دنے میرے پوتریاں انہی لاج دوری ہا یوسف اوہ میرے پوتریاں برا محسوس نہ کر آجے آج پاتاں نے گال کیے میں نو میرے یوسفیاں خوشبوں آ رہی ہیں پیغمبر رو رہنے آن دنے برا محسوس نہ کر آجے میں نو آج میرے سونے دیاں خوشبوں آ رہی ہیں اوہ خوشبوں آ آئی جان دیاں نے جے دل صاف ہون تے خوشبوں آئی جان دیاں نے اوہ دروی خوشبوں آئی آئی آسان آکھر لگے شامانو کر آئے اسماعیل سلام کر آئے دروازے وڑ دیاں نالیاں دینے آن دنے کرما والیے میں نو اے لگ دے آج میرے ابو آئے سن میں نو آف دے پیو دیاں خوشبوں آ رہی ہیں اوہ دل دماغ صاف ہون خوشبوں آئی جان دیاں نے آن دنے پوتے ہو آج میں نو میرے یوسف دیاں خوشبوں آ رہی ہیں آنے کول بیٹھیاں نو آن اللہ معاف کرے نو آ کسے نو یا چمبر نہ جان چڑے لان کسے نو حیف دے نبی دیاں نو آنے نا آن دی آنے آئے بابا انہ کا لفی زلالی کل قدیم بابا تے نو خیر تے ایویں ما زلائمیں گلہ کی تی جان نائم ایویں بولنی جان نائم آئے بابا چاریس سال ہو گئنے پتہ نہیں ہو دیاں ہڈیاں بھی ہیں ان کے نہیں تو حالیں بھی یوسف یوسف کی تی جان نائم آن دی آئے بابا قرآنیں قرآن انہ کا لفی زلالی کل قدیم اببا جان اے بابا جی پتہ نہیں کن سال ہو گئنے حالیں یوسف یوسف کی تی جان نائم آن دی آنے میری یہ نو میرے پوتے ہوں وہ جب برانہ محسوس کرنا میں نو آج میرے یوسف نیاں بار بار خشبوں آ رہنے اے براہ مصر تو کنان والے آ رہنے اٹھ دن دا پینڈا باقی رہ گئے تھے باپ نو خشبوں آن لگ پہنے کنان شہر جے داخل ہوئے نے اپنے اببو جان کو لگیا نے جان دی آن آلیں یہودے نے بڑے پیار دے نال بڑی محبت دے نال حضرت یوسف علیہ السلام دا کرتا اے پکڑے اپنے ہتھاں دے اندر جان دے آن آلیں اپنے باپ دی آم اکھاں تے لا چھڑے آئے نام اوے کرتا اکھاں تے لا چھڑے آم اوے شام کوٹیوں اے کرتے دا کمال نہیں بلکہ نبی دا موجزہ ہوں دے انبیاء کرام دے موجزہ ہوں دے نے انبیاء کرام دا موجزہ کرتا پکڑے حضرت یا کوب علیہ السلام دی اے ناکھاں تے لا دی تا نام او سے ٹیمی میرے اللہ نے اکھاں دی بینائی واپسی لوٹا چھڑی اللہ دی ازدی کا سمیں اکھاں ختم کرنوالا بھی اللہ اے اکھاں دینوالا بھی اللہ میرے اللہ چینیاں پاورانے اوے امام بخارین و اکھاں کی تو ملیانے ماں نے دعا منگی سے اکھاں مل گئیاں حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو جال بے ایمان نے ان کر کے سلائیاں لے کے گرم سلائیاں کر کے گرم سلائیاں اگ چے اگ دی ترائیں نانو گرما کے امام جی زنیرہ دین اکھاں تے پھر دہ اے دس اوس ٹیم کی بیتری ہوئے گی امام جی دے دل تے آج جکھاں تے کیوں سلائیاں پھر یا جاریاں نے دین دی خاطر اے اے دعوے کی تی پھر نیا سانوں کی تکلیف پہنچی دین دی خاطر سانوں کیڑی مصیبت آئیں سلام دی خاطر ہر چیز ساڑیں کولیں اسیں تے گڑی تے موٹر سینگل تے کار تے چل کے جمع پڑھن لیاں لی تیارنیں دو پیر ٹور کے مسجد چے نماز پڑھن لی تیارنیں اکھاں چے سلائی پائی گئیں میں آج یہ کتاب اندر پڑھ رہا سی اے شام گوڑیاں جی میں اکھاں چوان سوان دینے اے میں اکھاں دا نور پگل کے تے اممہ جی دے چہرے تے وغیرے آسی اے نی شدید دردیں اممہ جی نے کوئی جملہ احسانی بولیا جندے نال اللہ نراز ہو جان کافر خوش ہو جان ابو جال نے سلائیاں پھر انتوں بعد اکھاں ختم کرن تو بعد لات تے اوزہ والے اشارہ کر کے آندھائیں آندھائیں زنیران لات تے اوزہ نیں اکھاں تیریاں ختم کر دیتیاں نیں جے تیرے رب چینی پاورے اونو آفکھاں واپسی دے کے وخوابے قدی بھی اللہ دی غیرتنو ناللکاریا کرنا اللہ دی غیرتنو قدی ناللکاریا کرو اور انہیں ایک تازی گال لے علماء داستے نے پتہ نہیں کھو رکڑے لاکے دی گال لے ایک نو مسلمان ایک نوجوان سی وہ سپینڈے جگہ نا قبر سی مزار سی وہ کلہ بندہ ایک توحید پرستہ مواحس سی وہ کہاں لگ جرا تو چادر لاندھائیں نا انجو جاندھائیں انجو جاندھائیں وہ نوجوان نے جا کے چادر پھڑی چلا کے پناہ سٹھ وہ نہ کہاں نہیں ہمیں نہیں جراب تیرے چینی پاورے تھے انہوں اگلا کے ساتھ اور انتازی گال لے سال نہیں اس گال نو ہے اہوں بھی گال اللہ حالی میں مجود ہے قدیوی اللہ دی غیر تنو نالل کاریہ کر ان اللہ حالا کل شین قدیل انہوں نے کہاں انہوں اگلا کے سار اللہ نوجوان ہے نا کڑی بوجھ جو ماچست انہوں نے کہاں نہیں ماچست نال نہیں انہوں نے کہاں ساڑے ماچست نی بالنی جے تیرے رب جے نی پاورے انہوں نے ساڑے سامنے میں ساڑے تھے او نوجوان نا ٹلاجہ پہ آگیاں بھی کام دے بڑا اکھا دا ہزیتہ نہیں لیکن ہے اکھا بار جی او کرے تے ہے ساڑا ہے آن دے اچھا ہے گال لے تھوڑے میں انہوں پھر ٹیم دےو انہوں ٹیم دے چھٹے ہیں انہیں وضو کی دا دو رگتاں پڑی ہیں دو رگتاں پڑھن تو بعد دو نفل پڑھن تو بعد اندر کا اللہ بیٹھا سی کہاں لگا اللہ آج تیری سلام دی عزت دا مسئلہ آگے آئے اللہ سونے آم اللہ میں انہوں چاٹمزہ کر لینگی کہتا کر لینگی دو کر لینگی ایک دن کر لینگی اللہ میری گال نہیں گل تیری غیرت دیا آگے تیری عزت دی آگے دعا مانگ کے دے باہر آیا نا آخن لگا بھی آج جو اِنَّا اللہ تے یقین ہو گیا ہائے سبحان اللہ کاش کے ساڑھا بھی اللہ تے اِنَّا یقین بج جائے سامنے آگے نا کھڑا ہو گیا لوگ تماشا ہی کھڑے ہو گئے انہیں اللہ دا نال آیا کہ چادر نو بھوگ ماری اللہ نے ہوتھے آگے لا چھٹے اندھے چھے پاورے رب محمد دی قسمے کدیوی انہوں للکاریاں نا کرون دی غیرتن ابو جالان دے زنیرہ جی دے رب جے پاورے تیا کھانو کی واپسی دے کے وخائے اما جی زنیرہ ہوتاں ویکھ لگ پیانے اندر نہیں گئیا وہ زنی کی تا دو نفل بھی نہیں پڑے نا انہیں نفل کیوں نہیں سی پڑے اندھا ایمانی بڑا مذہبو سی او تھے کھڑی کھڑیاں دیئے اللہ سونے آگے جی اکھاں میں نو اکھاں دی لوڑتے کوئی نئی زیم تیرے دین دی خاطر اکھاں چلیاں گئیاں سانے اللہ زنیرہ دیاں دو اکھاں اللہ کروڑ بھی اکھاں ہون میں تیرے یار محمدیاں جتیاں تو قربان کر دیاں لوڑتے میں نو کوئی نیسی مالکاں میرے واسطے بڑا عزازی میں تیرے دین دی خاطر اکھاں قربان کی دیاں لیکن مالکاں گل میریاں اکھاں دی نہیں رہ گئی انہیں تھے گل تری زدیاں گئی مالکاں اے اکھنڈینے لا تو ازان اکھاں گوا چھٹیاں نے جراب جینیاں پاورانے انہوں کا اکھاں دے کے وخوا دے نام اللہ پاہ دیم قدرتہ کرشمہ ہو گیا انکر کی امہ زنیرم اکھاں باندھ کر کے کھول دی میرا اللہ اکھاں تا فرما دین دے اے اللہ اکھاں لے سک دائیں نام اللہ جی اکھاں دے بھی سک دین نام جناب یکوب علیہ السلام دیم اکھاں تے کرتا لگ گائے نام اکھاں دی بنائی واپس آگیں جناب یکوب علیہ السلام دیں اے دسے پرام سامنے کھڑے ہو کے کھن لگے آدھے نے ابباجان ساڑھے کھولو بڑی وڑی گلتی ہو گئی ابباجان سانو اللہ کھولو معافی لے دیونا جناب یکوب علیہ السلام کھن لگے اے نیاکیا پترم اللہ کھولو ہونے معافی مانگ دے نام نا نا قرآن دے لفظان تے غور کر نام کہن لگے کالا سوفا استغفر لکم ربیم اوئے میرے پتروں انتظار کروں انقریب انقریب میں تو آٹے واسدیں معافی مانگاں گاں مفسرین نے لکھے ہیں انقریب کیا واکھے آئے نام انقریب پتروں سوفا دامین انقریب میں تو آٹے واسدیں اللہ کھولو معافی مانگاں گانام اصل سے گلن اے نا پترانِ آکم یا تے شام دے ٹیمہ کھیا یا اثر دے ٹیمہ کھیا جناب یکوب علیہ السلام اے شام کو ٹیم اے بھی گل نکتے دی یاد کر کے لے جانام جناب یکوب علیہ السلام کیونکہ نبی ہوندائی سمیداریں نبی ہوندائی سیانینیں کہن لگے سوفا آستاؤ فیرولاکم ربین اے میرے پتروں انقریب تو آمانگاں گانام انقریب تو مرادے سنگ اے میرے پتروں میں تو آٹے واسدیں اللہ کلوں تہج دے ٹیم معافی مانگاں گا ملوم اندین نبیان دے نزدی گوین انبیانوں پتہ اے نام سب تو قیمتی ٹیم اے تہج دا ٹیم اور ایک مفسر ننگ اندہ ترجمائے کر دیتا ہے نام سوفا آستاؤ فیرولاکم ربین اندے تو مراد اے سی پتروں میں تو آٹے واتے جمع دی رات موافی مانگاں گا ملوم اندہ تہج دا ٹیمی کیمتی تے جمع دی رات بھی اللہ جناب یکوب علیہ السلام پتر کہن لگے ابباجان ساڑے ویری یوسف نے آکی سی سارے آنے میرے کولان آئے حضرت یکوب علیہ السلام تے گئی بے تابسان پتر دی ملاقات لی ترپینے دسے پراوی نال جا رہنے یاراں پراو بینی امین میں نالے اے دسے پراوی نال جا رہنے جناب یکوب علیہ السلام بھی جا رہنے حضرت یکوب علیہ السلام دی بیوی بھی نالے اے نا نے شادی اور کر لیے بعد نے لکھے اے نا دی جناب یوسف علیہ السلام دی کھالا نال جا رہنے بعد لکھے اے نا دی بیوی نال جا رہنے اے پراو یاراں پراو ایک ماتے باپ مصر والے جا رہنے جناب یوسف علیہ السلام اطلاعہ پہنچ گئی جناب یکوب علیہ السلام مصر اندران لگے نے پیو نوں کنے پتر نوں کنے چاہوں گے آج چالیاں سالاں تو بعد میرے اببو میں نوں ملان لیا رہنے حضرت یاکوب علیہ السلام اوے کنیاں خوشیاں ہون گیاں آج چالیاں سالاتوں بعد اپنے سونے پتر دا موگے کھن لگاں حضرت یاکوب علیہ السلام مصر والے آرہ سن حال مصر تو کافی دور تاک جناب یوسف علیہ السلام اے شاہی سواریاں لیکن شاہی کوڑے لیکن بڑے پروٹوں کو دینال استقبال نہیں اوے مصر جو بار نکل پینے مصر دے سارے وزیر سارے مشیر بڑے بڑے تاجر تے مال دار لوگ اگوہ استقبال نہیں بار آ رہنے استقبال نہیں کیوں نہ آن کیوں کہ پیغمبر آ رہے سن ایک نبی آ رہنے ایک نبی دا باو پا رہنے آوی نبی ہے تے باوی نبی ایک نبی آ رہنے ایک نبی دا باو پا رہنے حضرت یوسف علیہ السلام انکر کے اپنے ابو دی ابو دے استقبال نہیں کھڑے نے نظران پہ گئیاں اوہ میرے ابو جی آ رہنے حضرت یوسف علیہ السلام دیاں اکھانڈ دول پین دیاں میرو پینے جناب دے یکوب علیہ السلام دیاں نظران پہ گئیاں میرا یوسف کھڑے اوہ یکوب علیہ السلام دیاں دل تے کب نہ پیا گیا نام اوہ وی رو پینے تے وی رو پین مفاسرین لکھی ہیں انکر کے گلے ملان لگینے انہ رویں جناب یوسف علیہ السلام بی رو رہنے حضرت یکوب علیہ السلام بی رو رہنے ان یکھان چوان سوئے انہیں آئے ننے دونوں باو بیٹاں آج جالیاں سال لان تو بعد ملے سننن یوسف کر دیا کر دیا حضرت یوسف علیہ السلام مصر تیا مصر اندر آرین انکر کے شاہی محال دے اندر بیٹھا دیتا گیا جناب یوسف علیہ السلام اپنے باپنوں اپنی امینوں نال بیٹھا لے آئے نام اے یانا پران سامنے آکن اے سائدے بیگنیں جناب یوسف علیہ السلام روکے کے لگے ابا جان میں خواب وے خیا سنگ میں خواب اندر وے خیا انہی رائی تو اہدہ شرگو کا بان وہ شمسہ والکمر ابا جان میں نو چالیس سال پہلے خواب آیا ہے ابا جان میں بے خیا سنگ یاران ستاریں اپنے میں نو سائدہ کر رہنے ابا جی بے خلو یاران ستاریں آج میرے سامنے سائدے بیگنیں اے نبیان دا خواب اللہ فاغ دی ویون دیم اللہ جان او خواب سال بعد پورا فرما دیں اللہ جان او خواب اٹھان سالان تو بعد پورے ہون اللہ جان تے خواب چالیا سال بعد پورے ہون جناب یوسف علیہ السلام دے پراد سائدے پہلے اللہ ایسی تعظیمی سائدہ نبی علیہ السلام نے بات دے منع فرما چھتے بہت سارے ایسے کم جلے شروع سلام چھتے جیسا سرکار نے بات دے منع فرمائے شروع سلام چھتے نا صحافہ گرام نمازیں گلہویں کر لیں دے سن شروع سلام چھتے اور کدوں سلام پھیر دے سن صحافہ گرام سلام سلام بھی اہتنا پھیر دے سن السلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ آپ نے اس بات دے منع فرما چھتے کئی ایسے کم جلے شروع سلام چھتے جیسا لیکن سرکار نے بات دے منع فرما حضرت معاز رضی اللہ تعالی انہو ایک دو دراز لاکے دے گئے واپس آئے نا سرکار بیٹے سن آگے سائدے بیگ فرمایا کھڑا ہوئے معاز تے انہوں کیے ہیں کہا لکے سرکار میں فلان لاکے جے گئے ہیں اوہ تھے لوگ کی وڈیاں سائدے کر دیں تے تو اڈے تو وڈا اللہ نے زمین تے بنایا ہی کوئی نہیں میں چاہنا تو ہم سائدہ سی کریے آپ نے فرمایا معاز سار اللہ نے بنایا ہے اون دے گئی چکا ہم نے سار اللہ دین اوہ جویں انسان دا سارے کے ایمینو چکا ہون لی رحمان دا دار ایک کے آگے ہمواز نہیں ایندہ ایمینی کرنا اللہ ایسی تعظیمی سائدہ جو میں قرآن نے آکے آدم علیہ السلام دے بارے فرمایا ہے فرشتیو سائدہ در اوہ تعظیمی سائدہ سی لیکن سرکار نے منع فرمایا ہے ایسے والتے قدیوی کسے قبرتے جا کے راپدہ واسدہ جائیں اگے کون نے کی اگے ہے کوئی نہیں قدیوی کسے قبرتے جا کے مت تھا نہ ٹیک ہے اچھا اور کہیے ہیں نہیں نا جا کے دربارہ تو کڑے لیا گیا تھا جے بائے نہیں جی میں نو فلاں مردے میں نو فلاں مردے میں کڑا پا لیا میں نو بواسیر نہیں ہون دی میں آ چھلا پا لیا دکان چل دی آ چھلا پا لیا میری روڑتے گڑی دی افادتیں اوے تیرا ہر کم کر دیں تیرا چھلا کر دیں یا تیرا کڑا پا لیا ہر کم او کر دیں ایک دل میں تنوں خیرت شرم نہیں آئی کہ میرا آ کم میرا اللہ کر دیں تیرے سارے کم تیرے آ کڑے تے چھلے کر دیں جن نے بنایا تیرا او کم کی کر دیں بندیا تو رب نالوم ناتا توڑے آم جن نے تیرا ایک ایک جوڑ جوڑے آم اکھاں ویچ جڑے موتیم گول گولنیم سارے اختیار ساڑے اللہ کو لنیم رب دا تن دیتا ہویا کھاں بندیا پھر اون دے بینہ سرکیوں جو کھاں بندیا چھاں بندیا چھاڑ دے تو شرک والیم اے بول بولنیم سارے اختیار ساڑے اللہ کو لنیم جناب یوسف علیہ السلام آکھن لگنیم اب باجان میری خواب پوری ہو گئی ہے نا یاراں پر آئی سیدے پہ گئنیم جناب یاکوب علیہ السلام اپنے پتر دے کول رہ رہنیم بعد لکھے ہیں ستارہ سال رہنیم بعد لکھے ہیں کہ ساتھ سال رہنیم جناب یاکوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام نم ستیاں پہ گور خواب آیا سن لو تیان دینال حضرت یوسف علیہ السلام نم خواب اندر ایک اور چیز ویکھئیم خواب اندر ویکھئیم میرے سر تو میرے باپ دا سہارا اٹھن لگائینا حضرت یاکوب علیہ السلام فوتوں لگنے خواب آیا پیغمبر یوسف علیہ السلام نم پریشان پڑے ہو گیا نم اپنے پراہانو دسیا نم اپنے ویرانو دسیا نم بینی آمین اگے نانی لیا اوئے بینی آمین ویرن اپنو اپنی مامی چھڑ گئی اے نام اپنا باپ چھڑ کے جان لگائی اپنے پراہانو دسیا نم بینی آمین اگے نانی لیا اپنے پراہانو دسیا نم اپنے پراہانو آگے نانی لیا آخر کار اوئے وقت قریب آگے آئے نام حضرت یاکوب علیہ السلام تن اوئے وعد پورے ہو گئیم کلو نفسیں زائی کا تلموتن حضرت یاکوب علیہ السلام اپنے سارے پترانو بلاکن آکھن لگ گئے پتروں میں نوئے میں لگ دیں میرے آخری آئیام آگئے حضرت یوسف علیہ السلام آن دن ابباجان توسندی لوڑ کوئنن عرشان والے میں نو خواب اندر وخوا چڑے آئے نام حضرت یوسف علیہ السلام دے ابباجان حضرت یاکوب علیہ السلام مصر شہر اندر فوت ہو گئیم جنابے یوسف علیہ السلام نن بہترین ایک لکڑی بہترین انکا آپ کے حکمران سان اللہ نے باس شہیاتا فرمائیا سان بہترین ایک طبوت بنا کنم اپنے باب نم اس طبوت چے راکن کنان دے والے کھلکیں لیا کے کنان جے دفنا دیتانا حضرت یاکوب علیہ السلام دی کبر پاگیں اور کنان اندر بنا دیتی گیں عوشتوں بعد حضرت یوسف علیہ السلام بیٹھیاں بیٹھیاں دعا مگ دینیں ربی کا دعا دائیتانیں من الملک و علم تانیں من تعویل الاحادیث اللہ سونے ہم فاطر السماوات والعرض انتا والی جیم فی دنیا والا خیرام اللہ میں ترے کلو باش آیاں نہیں مگیاں اوئے میرے سونے مالکہ آج تک میں ترے کلو دولتانی مگیاں اللہ سونے ہم آج تک میں ترے کلو اللہ پیسا رو پہنی مگیاں آج تک میں ترے کلو دنیا نہیں مگیاں اللہ سونے ہم اس حارا تیرا رحمت اللہ تیرا کمالیں اللہ تری رحمت اللہ کا مال ہے اللہ میں ہر چیزہ تا فرما چھڑی ہو میرے سونے مالک اللہ سونے ہم ایک شہ میں مگن لگام انتا والی ہی دنیا والا خیرام تا وفانی مسلمانیں تا وفانی مسلمان اللہ سونے ہم اللہ میں ہی زندہ رکھیں تے سلام دے رکھیں اور بعد دن اترال لوگ کر دے ہونگیں یوسف علیہ السلام نے موت کیوں منگیں اوہ سن لو تیان دے نال اوہ یوسف علیہ السلام نے موت نہیں منگیں بلکہ اسلام منگیں اللہ اسلام دے رکھیں اللہ اسلام والیں زندگی آتا فرما دیں تا وفانی مسلمانیں اللہ اسلام والی دولت آتا فرما دیں اوہ شام کوٹیاں نیک موڈی خاش کرنا جائے دیں نیک موڈی تمنہ کرنی جائے دیں کیونکہ میری سرکار نے آپ ہتھ چونکے دعا منگیں اللہ سونے ہم میں تیرے را دے اندر اللہ شہید ہوں ہم اللہ پھر زندہ ہوں ہم اللہ میں پھر شہید ہوں ہم اوہ نیک موڈی خاش کرنی جائے دیں بلکہ کروں تانگاکیں آپنے تینیاں پترانکلوں تانگاکیں اوہ پتر جوانیں آپنے پیوکلوں تانگاکیں اوہ نوجوانوں اوہ زیران کھانوالیں ایس دنیاں دی خاطر اپنے یارانتے بیلیاں دی خاطر اوہ زیران کھانوالیں اوہ دنیا میں برباد ہو جائے گیں رب محمدی کا سمیں اوہ سرکار دے سامنیں ایک جنازہ آگیاں اوہ سن لو نوجوانوں تیان دی نال آج بڑے شوق دی نال کہا دینیں ٹیلی فون تے کہا دینیں اگر توں کا منع کی تاں میں زیر کھال آگا میں مر جاؤں گا اوہ کدی ناکھی مر جاؤں سرکار دے سامنیں ایک جنازہ آگیاں اللہ دے پاک پیغمبر جاناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھا لے تیاروں ایک صحابی بول کے آن دیں آن دیں میں بوبا انہیں اپنے آپنوں خود مارے آئے نام میں بوبا انہیں اپنے آپنوں آمارے اوہ سد کے جاناں اوہ میری سرکار منافکان دا جنازہ بھی پڑھا لی تیار ہوگا سن اوہ سد کے جاناں میری سرکار دے سامنیں بڑے بڑے گنیں گار آن دیں سرکار جنازہ پڑھا چھڑ دیں لیکن سرکار دے کناتیا وعدائیں آ فرما لگے لالالالیں انہوں میرے کلوں دور لیا جو میں انہیں دے لگے نہیں جاناں انہیں اپنے آپنوں مار لیاں سرکار نے آکھیاں اوہ دنیا والیوں سن لوگ جنہیں اپنے آپنوں اپنی زندگی آپ ختم کی تیم آپ سرکار دا فرما انہیں اوہ کیاں مطالع دن قبر بچوں میں زیرتے فیر کھاندہ ایک کھاندہ ہی بار نکلے گا ان دی دنیا میں بربا دے نام ان دا اغلا جہان میں بربا دیں اوہ نیک مودی خاش تیں ان بیا کر دے رہنیں اوہ نیک مودی خاش تیں اوہ فروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ چھے کھڑیاں کیا کیایں اللہ مرضو گنیں شہادتان فی سبیلے کا و وفات تیں فی بلد رسولیں کا اللہ میں نموت آویں اوہ سٹیں میرے پیریں اللہ تیرے یار دے مدینہ شہر میں چونیں کسٹیں میں نموت آویں مالکہ میں مدینہ شہر میں چونوں امام بخاری رحمت اللہ لے لیں اوہ نیک مودی خاش کی تیں اوہ نیک موت مانگیا کریں لیکن تانگا کے اپنے آپ نو ماریا نہ کریں جناب یوسف علیہ السلام کین لگیں اندھنے تابہ فانی موسلمانیں والے ہکنی بھی سارے اللہ میں نو زندہ رکھی سلام تیں اللہ جس ٹیم میں نموت آویں تینے کاندھا ساتھ نصیب فرما دیں شام کو ٹیئے تو گلسم جو ہاں پھلائے کو نبی نے باپ نبی دادا نبی پڑ دادا نبی لیکن آدھے کی پہنے والے ہکنی بھی سالحین اللہ مرن تو بعد نیکاندھا ساتھ دیں ساڑے کو پتہ نی کڑے اڈے نیک عمل نے اور کئی بندے تا قسم خدا دی اڈا تقویٰ لوڑ آپنے آپنوں پتہ نی ہو رہے سمیتے کینے میں تا حرانا اور کئی بندے تا اڈے وڈے مفتی آزم تے آپنے آپنوں پتہ نی کڑا وڈا نیک تے پتہ نی ہو رہے میرا مطلب ہو رہے بنا کی ویردہ ہے وہ پیغمبر آن دے پہنے والے ہکنی بھی سالحین اللہ نے کاندھا ساتھ دیں اللہ سانوے نے کاندھا ساتھ نصیب فرما دیں جناب یوسف علیہ السلام فوتوں لگیاں کین لگیاں مصر والے سن لو میں فوتوں جاؤں میں نو مصر جے دفنا دینا پر میں نویتوں کٹ گے میرے ابو دے شہر جے لیا جاناں ایک وقت آئے گاں جدھوں مصر بھی چوں بن اسرائیل بار جانگیں موسیٰ علیہ السلام نو حکموں نے مصر بھی چوں نکل جاؤں آپنے ساتھی نال لے کے چلے جاؤں اوئے مصر والے ہوں او سٹیں میں نوی نال لے کے جاناں حضرت موسیٰ علیہ السلام دا دور آیاں جناب یوسف علیہ السلام اللہ نو پیارے ہو گاں انہا لیلہ ہوں و انہا الیہ راجی ہوں انہا نو ایک سمار نام دی لکڑیں ان دا تبوت بنا کریں ان دے جے دفنا دیتا گیاں مصر شہر چے دفنا دیتا گیاں ایک وقت آیاں ایک ٹیم آیاں موسیٰ علیہ السلام غالباً چار سو سال بعد تقریباً چار سو سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر اندر آئے سن اپنے ساتھینا لے کے جان لگیں اوہ وعدہ یاد آگیاں حضرت یوسف علیہ السلام دیں قبر پاگ نو کھو دیاں جناب یوسف علیہ السلام دے تبوت نو لے کے نالم کنان تیارنن لے آکے فلسطین دے لاکٹ جناب یوسف علیہ السلام نو ہمیشہ وقت دفن کر دیتا گیاں جی اوہ نہیں رہے رہنا سمی کو نہیں اللہ اسلام تے رکھے ایمان تے خاتمہ فرما دیں و آخر دعوانہ الہمدللہ رب العالم